یہ لوگ اپنے بزرگوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں ان کے آلہ حضرت نے ملفوزات میں جو باپا جانی نے پرنٹ کیے لکھا جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ولی بھی زندہ ہے شہید بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے تو فرق کیا پھر ساری زندہ ہوئے سوال میں یہ بھی ہونا چاہیئے تھا کہ مرنے کے بعد فیرون بھی زندہ ہے جہنم میں اور اہل ایمان اللہ کی جنتوں میں اس نے کہا نہیں ولی بھی زندہ تو نبی بھی زندہ فرق کیا ہے شہید بھی زندہ لیکن یہ لگ بات ہے کہ ولی مر جاتے ہیں شہید مر جاتے ہیں صحابہ مر جاتے ہیں اہل بیعت مر جاتے ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیویاں نئے خامدوں سے شادی کر لیتی ہیں یہ بڑی حران کن بات ہے زندہ ہے تو پھر نکاح کیوں کرتی ہیں عورتیں حضرت علی کے بھائی تھے نا جعفر تیار اہل البعید میں سے تھے نا حاشمی ہے نا ان کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی کی اس سے محمد بن عبی بکر پیدا ہوئے اور وہ آلماس تین چار سال کے تھے تو حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی پھر اسی اسمہ بنت عمیس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں انہوں نے حجرت حفشہ بھی کیوئی ہے حضرت عمر بھی ان کا اتنا احترام کرتے تھے کیونکہ ایک موقع پہ انہوں نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹ دیا تھا کہ تو تو بعد میں مسلمان ہوا ہے ہم سے نا اس طرح سے بات کیا کر وہ اتنی دلیر خاتون تھی تو انہوں نے حضرت علی سے پھر شادی کر لی تو اگر ان کا خامد جعفر تیار شہید ہوا تھا اور شہید زندہ ہے تو یہ بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے بعد میں نہیں اوہ زندہ ہو رہے ہیں ہاں انہوں نے آئے ہو نا میری داڑ دلے یہی بات ہم بتاتے تھے کہ ابھی مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ دنیا کسی نہیں ہے ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی خیر آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ شہید بھی زندہ ولی بھی زندہ نبی بھی زندہ فرق کیا ہے انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ میرے آقا اب ہم کہتے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے آقا زرکانی فرماتے ہیں اور زرکانی اس سے کچھ سو سال پہلے گزر ہے اے ریزم یہ بہت کپرانہ مزور گیا وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ازواج متحرات ان پر پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشتی فرماتے ہیں اندازہ کرو اور بریلوی دفاع کر رہے ہیں وہ جنت میں اورے ملیں گی بھئی وہ جنت جو ہے نا وہ اور ہے قبر کی جو جنت ہے برزخ کی جنت اور ہے وہ یہ والی جنت نہیں ہے حالانکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے کیا بات کی تھی ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں یہ جملہ تم حضرت عمر کے سامنے بولو اممہ عائشہ کے سامنے بولو تو پھر تمہیں جواب مل جائے گا کہ تمہارے آلہ حضرت نے اپنے باب زرکانی کہنے کے اوپر جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے یہ نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ حدیث میں بیٹھتا ہے اور اسی عبارت کی وجہ سے کئی لوگوں نے بریلویے چھوڑ دی الحمدللہ کہ مارے آلہ حضرت جو ہیں صرف حدیثیں نہیں جھوٹی بیان کرتے تھے جو حدیثوں میں موجود بھی نہیں ہے وہ بھی خود جھوٹا بنا کے پیش کر دیتے تھے